بحثیت پاکستانی یقین کریں میں بہت دکھی ہوں ہم سب دکھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں وزیراعظم نیوزیلینڈ جو بھی ان کی اپنے سیاسی حالات ہیں جو بھی نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کا ایک بزدلانہ فیصلہ ہے کیویز بورڈ کا بزدلانہ فیصلہ ہے اور یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انڈیا نہ ہو آپ ہم فیٹف دیکھیں آپ آئی ایم ایف والا دیکھیں کشمیر دیکھیں افغانستان کی سرزمین سے دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی سیریز انہوں نے کھیلنے سے انکار کر دیا وہ دیکھیں ٹی ٹونٹی چیمپینشپ ورلڈ کپ میں ہم نہیں کھیلیں گے اس طرح کی درفتنیاں دیکھیں اور اس کو آئی سی سی میں ہمارے بورڈ کو تنہا کرنا اور ہمیں سائیڈ پر کرنا یہ دیکھیں ہمارے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کریں یہ دیکھیں اور ان کو ایک آنکھ نہیں بھایا ہمارا کشمیر کا جو پریمیر لیگ تھا اس پہ انہوں نے اتنا اتجاج کیا پوری دنیا میں ڈھنڈورے بیٹے وہ بھی ہمارا قصور تھا پی ایس ایل کا پاکستان میں ہونا یہ بھی بڑا ہمارا قصور تھا کہ یہ تو واپس آ گئے ہیں گیم میں اور پھر اس کے بعد جو اس کو کیا کہتے ہیں جو ٹیمیں آ رہی تھی ہمارے پاس وہ بھی ان کے لیے حضم نہیں ہو رہا تھا اور پھر اس کے بعد جس طرح ہمیں وہ خوش ہوتے تھے جس طرح وہاں کے بیان اور خبریں آتی تھی کہ ہماری فلان سیریز جو ہے انہوں نے ہمیں کٹ کر دیا اتنے کر دیئے چار ونڈے دو میں کر دیئے اور پھر افغانستان کی سرزمین سے بیٹھ کے جو کچھ ہمارے خلاف کر رہے تھے وہ بھی اور یہ ماننا پڑے گا یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے مفادات کی دنیا ہے انڈیا کی ایک سے ہے پوری ہماری سفارتی جنگ جو ہم سفارتی بہت پہلے ہی ہار چکے ہیں ہم چھوٹا لوگ ہیں بکھے ننگے لوگ ہیں کرزوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں وہ بڑی مارکیٹ ہے اور انہوں نے آئی سی سی میں سپیشلی ان کا اور کتنا پیسہ آئی راؤن اور یعنی اس سے آپ ثابت اس سے کریں کہ نیوزی لینڈ ہمارے پاس بھی ٹیم بھیجیے ایک کھلاڑی کہاں گھر جا رہے ہیں دبائی میں کیا کرنے کے لیے انڈیا پریمیر لینگ کھلنے کے لیے تو کتنا پیسہ وہ دیتے ہیں کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح ان سارے پلیئرز کنوں نے آگے بنا کہ وہ جن جپہ ڈال کے اور ایک مناپلی بنا رہی ہے تو میرا خیال سے اس میں انڈیا ہے مکمل طور پر اور انڈیا لاب بھی کام کر گئی پچھلے دنوں میں میں تھوڑے سے اس پہ آئیں پچھلے دنوں میں ہمارے تلوکات انڈیا کے ساتھ بہتر ہوئے پچھلے میرا اگل چھے مہینے پہ اگر میں کہوں فروری کے آنوار آپ کو یاد ہوگا ان کے جو ہمارے یہ ہوتا ہے ڈی جی ملٹری اپریشنز ہوتے ہیں ان کے رابطے ہوئے تھے پھر سیز فائر ہوا ہمارا اس بارڈر پر بڑے عرصے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر ہے پاکستان اور انڈیا میں اور پھر ہم نے اس کے بعد ایک یہاں پہ خبریں آنا شروع ہوگی کہ بیکڈور چینلز کے ذریعے بھی پاکستان اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل ایلیٹ اور انڈیاں جو ہیں رابطے کر رہے ہیں اور بہت ساری کوششیں کی جا رہے ہیں دونوں ملکوں کے تلقات ٹھیک ہے جن درمیان میں کوئی دو چاہوے ممالک بھی تھے اس میں کہہ رہے تھے کہ شاید یو ای بغیرہ جو ہیں وہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے تلقات ٹھیک کرنے کا ہمیں وہاں پہ ایک آپ کا سمٹمز بھی نظر آنا شروع ہوگا کہ عمران خان صاحب اور مودی صاحب کے درمائن اچھے ٹویٹس کا بھی ایک چینج ہوا انہوں نے 23rd مارچ پہ آکے پاکستان کو مبارک بات دی عمران خان صاحب نے ان کا شکریہ دا کیا اور سب سے بڑی خبر یہ ہے یہ تھی کہ ان کے جو ہیں وہاں پہ میں رکھل نیشل سیکیورٹی کے اگر ان کے ایڈوائزر ہیں یا راو وغیرہ ان کے چیف ہیں ان کے ہمارے جو یہاں پہ کانٹر پارٹس ہیں پاکستانی یا ہماری انٹیلیجنسی جنسیز کے جو سربراہ ان کے دبائی میں کچھ وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں نیشل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہمارے ہیں ان کی ملاقاتیں کچھ ہوئی ہیں لوگوں سے تو یہ محول تو بڑا لگ رہا تھا کہ پاکستان انڈیا بڑے بہتر ہو رہے ہیں دونوں ملک جو ہیں اس طرح کی حرکتیں اس طرح کی پراکسیز کا کچھ اکر نہیں ہوگا یہ اچانک جو کہا جا رہا ہے اکھوانستان کی وجہ سے جنسے آپ نے بھی کہا جو خطرہ مجھے لگ رہا ہے میں تھوڑی بات مقتصر کروں کہ اگر یہی والی ساری چیز ہے جو کہا جا رہا ہے پاکستان میں بہت سار لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناعت کے شاید ہوئی کہ دنیا جو نراز ہے ہم سے یورپ نراز ہے اس کے بعد ایوئی نراز آپ کے یوک نراز ہے امریکنز نراز ہیں اور ساتھ میں ساتھ میں انڈیانز نراز ہیں اتنے بڑے بڑے مطلب بگ پاورفل ملک نراز ہیں چھوٹا ساتھ انہوں نے ابھی ایک فلہ رس کو کہنا ہے انہوں نے وہ کیا ہے کہ ایک لمحے میں کہ ہم پاکستان میں بہت نقصان دے سکتے ہیں ہمارے میں کپیسٹی ہے کہ آنے والے مطلب دنوں میں مہینوں میں اکوانستان کی جس طرح کا سیچویشن ہمیں افیکٹ کر رہے ہیں اسی کا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آفٹر شوٹ ہے تو ہمیں مکوب بھی دیٹ مجھے تو یہ فکر اس کے زیادہ شروع ہو گئی ہے کہ یہ تو اگر یہ گیم پلائن ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو پھر تو زیادہ ہمارے لئے مشکلات اور مسائل آنے والے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ کوئی لمبی چوڑی بیعث انٹیلیکچولیزم میں نہ آپ پڑھتے ہیں نہ ہمارے سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں سیدھی بات کیا ہے کہ دیڑ تو نے دو درجن آپ نے کالم بھی بڑا خوبصورت لکھا اور بڑا مزاہ میں لکھا چاچا میروہ اور عمران خان کی اکار جو بائیڈن کی جو بائیڈن کی اکار عمران خان تو بات یہ ہے کہ پوری دنیا کا اس وقت امریکہ کا دیکھنے رویا اس نے ڈیڑ دو درجن بقول آپ کے تین درجن یا ایک درجن لوگوں سربراہ نے ملکت کو کال کی ہمیں نہیں کی ہم وہ لوگ ہیں جو پچھلے کوئی چالیس پچاس سال سے وقتاً فوقتاً امریکی اتحادی ہیں ہم نے پچھتر ہزار شاہتے دیوئے ہیں کھربوں کا نقصان کروایا ان کی جنگیں لڑیوئے ہیں ہم ساٹھ سال سے اتحادی ہیں اور ہماری آدھی قوم امریکہ کی وجہ سے سائیکو ہو گئی اچھا ایک یوکے آجائے یوکے میں یوکے میں ڈیلٹا پہلا بھارت سے ریڈ لسٹ میں پاکستان آ گیا اور اب آپ بڑی مشکل سے انہوں نے ریڈ لسٹ ہمیں نکالا آپ ہاں ہمارا یہ حال آجائے ہیں افغانستان عجیب ڈول آپ نے وہ میرے خیال سے اس سے تو یہ ثابت ہو میں ثابت بات کر رہا ہوں کہ پھر اگر یوکے نے آج آج نکال گیا ریڈ لسٹ پاکستان ایک لئے بڑی اچھی خبر ہے تو پھر یہ جو کہا جا رہے کہ یوکے کی ایجنسیز نے انہوں نے نیوزی لینڈ کی ایجنسیز کو علاوٹ گیا پھر تو یہ خبر ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ اگر یوکے نے اگر کوئی نقصان اس طرح کا دینا ہوتا تو یہ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ آپ اس کو ریلیف نہ دیں پاکستان کو ایک چل رہا ہے ریڈ لسٹ والا بڑا ہے اجید ڈول آپ نے میرے خلال سے واحد میڈیا تھا یہ کہا دور ہوگا جنہوں نے ان کی تقریر چلا کر اس پر پروگرام بھی کیا تھا تو اجید ڈول نے کہا کہ میں دس سے پندرہ لوگوں کو ملا جو لیفٹین جنرل اور اباب ان سے مختلف جگہوں ملا اور ان کا جو رائے وہ آئی سچ ثابت ہوئی اور میں ان کی نہیں مانتا خیر وہ تو لمبا نہیں یہ حملہ اس نے یہ کہا تھا ساری تا کے بات وہ ٹھیک چلی جائے اس نے کہا تھا کہ میری پاکستانی جنرلوں سے وہاں پہ ٹریک ٹو میں ملتے رہتے ہیں ریکارٹ جنرل تھے جیسے مل سیمینارز میں ان کا یہ خینا تھا کہ یہ اخوان فورسز یہ جہاں پہ یہ طالبان کے ساتھ یہ پاکستانی جنرلوں کا خیال تھا خیال تھا میرا خیال تھا نہیں وہ لڑ لیں گے پاکستانی کہتے تھے نہیں یہاں نیشنل آرمی بنانے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے میں کہتا ہے نہیں پاکستانی وہ میں کیونکہ بلیو نہیں کرتا تو میں نے اس پہ کیا تھا میں کہ جو باتیں اس نے کیا تھیں ہاں جو ہمارے پاکستانی جنرلز کہہ رہے تھے اسیسمنٹ دے رہے افغانستان وہ ٹھیک نہیں کیا اب بات یہ ہے بیسیکلی امریکہ کبھی نہیں بھولے گا ویتنام ابھی تک نہیں بھولا ہم سمجھے بھول گیا ہے امریکہ کبھی افغانستان نہیں بھولے گا وہ کریں گے میں نے دو کہا ہے ایک ہے وہ دوسرا امریکہ کبھی بھی نہیں بھولے گا جہاں اس کو موقع ملا دوسری بات ہے افغانستان سے نکلنا اور یوں نکلنا اور جس طرح جو بائیڈن پہ پریشر ہے وہ کبھی نہیں بھولے گا تیسرا بات بھارت کبھی نہیں بھولے گا افغانستان جس طرح بھارتی میڈیا پہلی دفعہ نریندر موڈی کے خلاب بول رہا ہے کہ آپ تنہا ہو گئے آپ لٹے گئے آپ ارباد ہو گئے وہ جو چار سو ملین پوائنٹ سو ملین چار سو عرب ڈالر اور پتن کتنا پالی میٹ آپ نے بناتے گی یونیورسٹیاں آپ نے ڈیم آپ نے افغانستان میں سڑکی ہیں آپ تو آج کیا ہے آپ تو بلکہ ایک ان کے کرنل نے کہا تھا کہ جس طرح دو بڑے لڑتے ہیں اس میں ایک چھوٹا سا بچہ چماتے کھا کے گھرہ آ جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ نے دکھا کہ کیسے ارشاد بھٹی اور آف کلاسرا آپ اس میں بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پورے کھٹے میں تنہا ہو چکے ہیں انہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے اور کرکٹ کے دنیا میں وہ بالکل الگ تھلگ کر دیئے گئے ہیں رہ رہ کے سب دونوں کے مند میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ بھارت نہیں کروایا ہوگا حالانکہ ان کے پاس ابھی کوئی پروف تو نہیں ہے پر ان کے پاس وہ سب اور کر بھی گیا سکتے ہیں کل سے جب یہ فیصلہ ہوا ہے پوری پاکستانی میڈیا میں ماتم منایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے ابھی ایک پروبلم ان کے ساتھ اور بھی ہے کہ اکتوبر میں یہاں پر انگلینڈ کی ٹیم آنی ہے اور ان کو ابھی سے ٹینشن ہونے لگے ہی ہے کہ کہیں انگلینڈ کی ٹیم نے بھی اگر آنے سے منع کر دیا تو ان کی پوری جگ ہسائی ہوگی اور ویسے بھی وہاں کے گریہ منتری نے تو کہہ دیا ہے کہ ہماری پوری کھتے میں جگ ہسائی ہو چکی ہے تو دوستو میری ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دھنیا بات